حضرت نوہ علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ آپ نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ فرمائی اور بڑے ہی محدود ستر یا اسی لوگ جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا دین قبول کیا جو دین حق تھا وہ قبول کیا انہ دین عند اللہ الاسلام ہمیشہ اسلام ہی رہا ہے تو آپ نے پھر تنگ ہو کر کہا قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِ لَيْلًا وَنَهَارًا اے میرے مالک و مولا میں صبح و شام ان کو بلاتا رہا لیکن یہ کبھی بھی نہیں آئے بلکہ ان کو بلاتا تو ان کو دعوت دیتا تو یہ اپنی انگلیاں جو ہے جَالُوْ اَصَابْ يَا هُمْ فِي آدَانِهِمْ یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ٹھونس لیتے اور زیادہ فرار ہوتے فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءِ اللَّا فِرَارًا اور زیادہ بھاگتے اے خدایہ میں کیا کرو میں نے صبح بھی بلایا میں نے شام کو بھی بلایا میں نے خلوت میں بھی بلایا جلوت میں تنہائی میں ہر طریقے سے اے خدایہ اب ایسا کر دے قَالَ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُدِلُّ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَارًا اے خدایہ ان میں سے کسی کو باقی نہ رکھ کیونکہ یہ خود بھی کافر ہیں اور ان کی اولادیں بھی آگے کافر ہوں گے زمین کے اندر کفر پھیلائیں گے یہ حضرت نوع علیہ السلام نے ایک بالکل جو انتہا ہوتی ہے جس کے بعد کہا کہ قَالَ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا اس زمین پر کسی کافر کو نہ چھوڑ موسی علیہ السلام بیڑے جلالی تھے آپ نے فرمایا خدایہ تو ان کو زیب و زینت دے رہا ہے تو ان کو ملک دے رہا ہے یہ تیری نافرمانی کر رہے ہیں لیکن رب تبارک و تعالی ان سب کو بڑی درمی کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ بلکہ فرعون کے طرف جب بھیجا موسی علیہ السلام کو تو فرمایا فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنَا فرمایا کہ نرمی کے ساتھ دونوں بات کرنا شاید کہ وہ لوٹ کر آجائے ہے تو فرعون ہے وہ کہتا ہے انا ربکم العالی مجھے سجدہ کرو لیکن تھوڑا نرمی کے ساتھ فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنَا نرمی کے ساتھ بات کرنا شاید کہ وہ لوٹ کر آجائے اور اس چیز کو ختم کر دیں لیکن آقای دو جہاں صلی اللہ علیہ السلام تو سرابہ رحمت تھے وہ تو نرم ہی نرم تھے لیکن جب بالکل اینڈ ہو گیا اختتام ہو گیا تو تب رب تعالی نے فرمایا کہ حبیب اب آپ واضح اعلان کر دیں اعدا فراق بینی و بینی قُلْ يَا يُوَ الْكَافِرُونَ لَا عَبُدْ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ آبِدُونَ مَا عَبُدْ اے کافروں میں کبھی بھی عبادت کرنے والا نہیں ہوں تم ایک دن کی بات کرتے ہو ایک لحظہ ایک وقت کسی صورت کے اندر جو ہے میں بالکل عبادت کرنے والا نہیں ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو بٹوں کو تم پکارتے ہو بطوں کو تم نے خدا بنا کے رکھا ہے میں کسی صورت کے اندر جو ہے اس کی عبادت کرنے والا نہیں اور کیسے کر سکتا ہے کوئی